ایک پریچے مروستن کا کلپ فرکس یعنی کھیجڑی کا پیڑ اس سے تو آپ سب لوگ پریچت ہوں گے یہ ہے کہر کا پودا اس کے پھل میں آئی ریدک تطوے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پھل کی سبجی بہت سوادیسٹ ہوتی ہے کہر سانگری کی سبجی کا تو کیا ہی کہنا یہ ہے کھیپ کا پودا جو کی ریگستان میں ہوا سی مٹی کی کٹاؤں کو روکنے میں مہتو پرون بومی کا نباتا ہے اس کے پھلیوں کی سبجی بہت سوادیسٹ بنتی ہے نمسکار دوستو ایک اور نئے ویڈیو میں آج میں آپ کو مروستن میں لپت ہوتے ان تین پیڑ پودوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کی لپت ہوتے جا رہے ہیں اگر دیان نہیں دیا گیا اور سب یوں ہی چلتا رہا تو یہ پیڑ پودے آنے والے تیس سے چالیس ورشوں میں لپت ہو جائیں گے ان میں سب سے پہلا پیڑ ہے کھیجڑی کا ورکس جسے مروستر میں لوگ کلپ ورکس کے نام سے جانتے ہیں مرودر ماہی تھنین میں سب ڈھانی مجران گاؤں کھیجڑی کیاں بخانوں تھاری مایا دھن دھن تھاری چھاؤں کھیجڑی کھڑی ایک لی تو مدواتی کیر بورڑی تھارا ساتھی دورا میں تو کی کر جیوے کیاں ریت میں تو کھاوے پیوے کو ساتھ آئیں نظر نہ آوے جل رو کوئی تھاؤں کھیجڑی اگتیس اپٹومبر 1983 کو کھیجڑی کو راجستان کا راجی ورکس گوشت کیا گیا کھیجڑی کا پیڑ مرودرہ کی سان ہے کھیجڑی کے پیڑ کے پتے ہری اور سوکے چارے کے روپ میں پسو بڑے چال سے کھاتے ہیں وہیں اگر یہی پتے زمین پر گر جائیں تو یہ زمین کو جاؤں بناتے ہیں کھیجڑی کی سانگری ہری اور سوکی کیسی بھی ہو ان کی سبجی بنائی جاتی ہے اور اگر کیریے ساتھ میں ہو تو اس کی سبجی بہت ہی سوادیسٹ اور جائکے دار بنتی ہے کھیجڑی کے پیڑ پر لگنے والا گوند اس سے بھی بہت ہی سوادیسٹ لڈو بنائے جاتے ہیں جو کی ہماری شہد کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کھیجڑی کے پیڑ کی لکڑی پھرنیچر اور اندن کے روپ میں جلانے کے کام میں لی جاتی ہے مئی اور جون کی گرمیوں میں بھی یہ پیڑ ہرابرا لیل آتا ہے یہ پیڑ منوشے اور پسو پکشیوں کو جیون دائنی چھاؤں اپلگ کرواتا ہے آپ کو پیڑ پچاس سے ساٹھ پرتیسر نمی والی بھومی میں اگتا ہے لیکن اس پیڑ میں گزب کی اکسمتہ پرات کی ہے اور یہ ہے پیڑ ریگستان میں دو سے پانچ پرتیسر نمی میں بھی اپنے آپ کو جیویت رکھنے کی اکسمتہ رکھتا ہے دوسری پرستوطی ہے کیر کی کیر کا مہتوے منوشے اور مرستل دونوں کے لئے بہت ہی مہتو پرن ہے کیر میں بہت ہی سندر پھول آتے ہیں جو لال اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں کیر میں پتیاں نہیں ہوتی اس لئے کیر کو پانے کی بہت ہی کم آسکتا ہوتی ہے اسی لئے کیر ریگستان میں پنپتا ہے اور کیر کی چھاؤں بہت گنی گہری ہوتی ہے جس میں ریگستان میں منوشے پسو پاکسی سبی کا بہت ہی اچھا ساتھی ہوتا ہے کیر کے کیرے کی بہت ہی اچھی سبجی بنائی جاتی ہے اور کیر کے کیرے کو سوکھا کر بھی سبجی بنائی جاتی ہے ساتھ میں اس کا پاوڈر بنا کر پیٹ کیلئے بھی کام میں لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک آئیرویدک مہتوے کا پھل ہے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ خیم کا پودا ہے جو راجستان کے مرشتل میں بہت آیت میں پایا جاتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی پھلیاں بھی لگتی ہیں جس کا اپیوگ سبجی بنانے میں کیا جاتا ہے خیم کا پودا بھی سوسک جلوائیو کا پودا ہے جو کی مرشتل میں آسانی سے ہو پات جاتا ہے یہ جو تینوں پیڑ پودے جو آپ کو دکھائیں ہیں یہ لپت ہوتے جا رہے ہیں ہمیں آگے آ کر ان پیڑ پودوں لپت ہونے سے روگنا ہے تاکہ مرشتل آگے نہ پھیل سکے